بچوں کے ادھر طلبہ کے اندر ایک امتحان کا در پیدا ہوتا ہے امتحان کا ان کے اندر فیر ہوتی ہے And we also learn about ہمیں سیکھا کہ کس طریقے سے بچے اپنے اندر امتحان کا در کو دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس اپسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ بچے کچھ مضامین میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان کو کچھ مضامین کا در پیدا ہوتا ہے They develop a fear towards certain subjects جو ان کو learning کے اندر ان کو سیسنی کے اندر کافی دشوانیاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آج کے اس اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے طلبہ اپنے اس ڈر کو دور کر سکتے ہیں اور اس مضمون میں یا ان مضامین کے اندر عبور حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم میں دکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ایڈوکیشن سسٹم جو ہمارا تعلیمی نظام ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت سٹریس فول سسٹم ہے ہاں بچوں کے اندر مارکس نمرات کو حاصل کرنے کی دوڑے ایک لگی ہوئی ہے وہ بچوں کے اندر ٹھیک بھی ہے اور کچھ اس کے موزیر اثرات بھی ہمارے اندر پا جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بالخصوص ہندوستان کے اندر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس ٹوٹلی مارکس اورینٹڈ لرننگ پر کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے اور کتنا اس کو اپلائے کر سکتا ہے ان تمام چیزوں پر کافی کم توجہ دی آتی ہے مگر زیادہ توجہ دی آتی ہے کہ بچے کتنے نمرات حاصل کر رہے ہیں حگرچہ حالکہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ایسا نہیں ہیں کہ جو بچے زیادہ نمرات حاصل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ سمارٹ ہیں یا ان کی اورال ڈیولپمنٹ باقی بچوں کے بنسبت کافی زیادہ اچھی ہے حالکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر دیکھا گیا ہے ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ جو بچے کم نمرات حاصل کر رہے ہیں ان کی اوورال ڈیولپمنٹ باقی بچوں سے زیادہ گامے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ کسی مضمون کے اندر کافی زیادہ ہوشیار ہو کافی زیادہ ذہین ہو اور اس مضمون کے اندر اس کو کافی دلچسپی ہو جس پر وہ برحاصل کر کر یہ کہ ایک روح کو بنا سکتا ہے اور اس میں کافی وہ آگے بڑھ سکتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ عمومی طور پر کہ آج ہمارے بچوں کے درمیان میں بچوں کے درمیان میں جو ایک سٹریس جو ڈیولپ ہوتا ہے کہ کسی مضمون کو کس طریقے سے ہمپڑیں اور ہوتا یہ ہے کہ کافی جو ٹیچرز جو ہوتے ہیں ٹیچرز بچوں کو ہمیشہ راگیب کرتے ہیں کہ اچھے نماز حاصل کرو ورنہ آپ کو کالگ میں ایڈمیشن نہیں ملے گا یہاں جا یہ کرو وہ کرو تو جس کے ذریعے سے بچے بہت زیادہ ان کے اندر ایک انزائیٹی ایک در ایک سیئر کی کیسیت ان کے اندر برپا ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے جو بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ ہنیکارک ہے کافی زیادہ مذیر ہے کافی زیادہ نقصاندے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہیں ہم اپنے تعلیمی نظام کے اندر بچوں کے لیے جو اہم جو چیزیں وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ جو بچے اپنے کسی مضمون کے تحت یا کسی چند مضامین کے تحت جو ایک سیئر ڈیولپ کرتے ہیں وہ ان کا ڈیولپ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں میرے نمرات کم نہ آجائیں دوسرے بچوں تو کہیں میرے نمرات کم آگئے تو باقی بچے مجھ پر ہسیں گے والدائن مجھ پر چیکنگے چلائیں گے ٹیچرز مجھ پر توجہ نہیں دیں گے تو بچے کے اندر کہیں نہ کہیں مارکس کی جو دور ہے جو ریس ہے some kind of you can call it as a rat race which is going on across the education system in India that I feel is very sad and that should not happen تو بچوں کے اندر جو ایک قیفیت جو برپا ہو رہی ہے وہ مارکس کی ہے اور یہ ایک مزیر اثرات بھی ہے کہ بچے اس مارکس دے سسٹم کی وجہ سے بچے کہیں نہ کہیں ایک ٹنشن کا ایک سٹریس کا شکار ہوتے ہیں اور جو ان کے اندر کی جو قیفیت ہے جو ان کے اندر جو جوہر بھرا ہوا ہے جو ان کے اندر وہ تمام چیزیں جو ایک انسان ہونے کے ناتے جو ان کے اندر تمام کے تمام خوبیاں موجود ہیں وہ باہر نہیں آ پاتی ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ بچے کسی مضمون کے تحت وہ فیئر کیوں ڈیولپ کرتے ہیں ظاہر سے باتیں آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو most common most common جو مضامی ہے جس کے تحت بچے فیجر ڈیولپ کرتے ہیں در پیدا کرتے ہیں وہ ہے ماتس حساب ماتھمیٹکس is considered to be one of the most difficult subject among the students students اس کو بہت ہی بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں کہ اگر ماس آ گیا تو مطلب اکثر بچے آپ دیکھیں ہوں گے کہ ماس سے ڈرتے ہیں ان کے اندر ایک ماس phobia ہوتا ہے they are fearful of ماس they are even fearful of touching the ماس means why that happens اچھا کیوں ہوتا ہے because وہ ماس کو جانتی نہیں ہیں one of the most important reason is that کہ they don't know ماس انہیں بہت سارے ماس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں بہت سے بچے اس پر دھیانی سے دیپاتے ہیں بہت سے بچے جانتے ہی نہیں ماس کے اندر کیا ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے ماس کو یہ بہت زیادہ difficult subject نہیں ہے but it's a kind of fictitious fictitious phobia which is developed across the education system ایک گیر حقیقی جو ڈر جو ہمارے تعلیمی نظام میں ماس کے تاہی پیدا کیا ہے وہ اس کی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے ماس سے ڈرتے ہیں آپ دیکھیں گے اوہمی طور پر جب بچے سکول کے اندر جاتے ہیں تو چاہے وہ طلبہ ہو چاہے یا پھر والدین ہو یا ٹیشرز ہو سب کے سب ماس کو ایک difficult subject کی معنی پیش کرتے ہیں وہ بچوں کو شروعات سے ہی ڈراتے ہیں کہ بیٹا ماس بہت بڑا subject ہے اگر تم ماس نہیں پڑے گا یا تم ماس نہیں پڑے گی تو تیرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں جو تجھے آگے نہیں بڑھ پا گی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا اور ماس بڑھاؤ دھان دے ورنہ تجھے کافی difficulties آگی آگے چل کے تو شروعاتی دور سے ہی شروعاتی دور سے ہی primary education سے ہی بچوں کے اندر ایک ماس کا خوف develop کر دیا آتا ہے اور جیسا ہی بچے دیرے دیرے آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ خوف وہ بڑھتا جاتا ہے وہ خوف ان کے دلوں کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر نشو نوما پاتا رہتا ہے نشو نوما پاتا رہتا ہے جس کے ذریعے سے بچے ماس کے تحت ایک دھر پیدا کرتے ہیں ایک ان کے اندر ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ ماس کو ٹش بھی نہیں کرتے ہیں ماس کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں تو ماس ایک بہت بڑا difficult subject ہے جس کی وجہ سے جو ہم نے امیری طور پر دیکھا ہے کہ بچے جس سے ڈرتے ہیں حالکہ مگر اتنا بھی difficult نہیں ہے principle based subject جو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کو بچے یاد نہیں کر پاتے ہیں جس کو بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں جیسے for example میں اپنی مثال لیتا ہوں میں ایک سکول کے اندر گیا میں نے بچوں سے سوال پوچھا میں نے بورڈ کے اندر اوپر لکھا کہ بورڈ کے اوپر لکھا میں نے minus 2 plus 5 minus 3 اور بچوں سے میں نے کہا کہ بچوں آپ اس سوال کا جواب دیجئے تو اکثر بیسٹر بچوں نے مجھے جواب دیا minus 2 plus 5 minus 3 ہوتا ہے 10 ہوتا ہے کچھ بچوں نے کہا 10 ہوتا ہے کچھ بچوں نے کہا minus 10 ہوتا ہے تو بچوں کے اندر یہ ایک fovea develop ہو گیا ہے because بچوں کے پاس principles clear نہیں ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ minus 2 plus 5 اور minus 3 وہ ہوتا ہے 0 ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو minus plus کا جو conclusion جو ہے بچوں کے اندر جو minus کے ساتھ کیا کیا minus minus 2 number ہو تو کیا کیا جائے گا minus plus ہو تو کیا کیا جائے گا plus plus ہو تو کیا کیا جائے گا اور plus minus ہو تو کیا کیا جائے گا بچوں کے اندر یہ جو fovea جو ہے جو principles are not clear بچوں کے پاس جو principle جو primary دور کے اندر primary جو ہماری حالت ہوتی ہے primary ہماری جو education ہوتی ہے اس میں بچوں کو یہ clarity نہیں دی جاتی ہے کہ بچوں کے principles ماس کے ان کے clear نہیں ہوتے ہیں جس کے وعیٰ سے بچے جیسے جیسے یہ آگلی کلاسوں میں پہنچتے ہیں ان کا ڈر اور بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے انہوں نے شروع ماں پاتا ہے جس کے وعیٰ سے بہت زیادہ ان کے اندر ایک ماس کا فوویہ develop ہوتا ہے اور بچے ماس کو بہت زیادہ difficult مانتے ہیں حالکہ teacher یہ teachers کی ذیمہ داری یہ والدین کی ذیمہ داری ہے کہ وہ ماس کو اپنے بچوں کے لیے ان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں بچے آپ نے دیکھا ہوگا ماس کی develop ہوتا ہے پہلے دیکھا ہم نے بچے بچوں کے پاس فٹیشیس ان کے پاس صوبیہ ہے دوسرا تیسرا ہم نے دیکھا کہ teacher اور students کا انگیجمنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جو بچے teacher سے انگیجمنٹ کم کرتے ہیں جو بچوں teacher سے سوال کم کرتے ہیں کہ teacher یہ مجھے ماس کی پرابلن سمجھ میں نہیں آرہے مجھے ماس کی کونس سکلیر نہیں تو وہ بچے جو کونسپ شروع میں اپنے teacher سے کلیر نہیں کر پاتے ہیں وہ بھی اپنے ذہنوں میں آگے چل کر ماس کے تائی ایک فویر ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے جو بچے پیرنس کی بہت بہت بڑا رول ہے جو پڑھے لکھے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور بہت سے پیرنس ہوموس کو دیکھیں بچے کیا ہوموس مل رہے بچے کی گریٹس کو دیکھیں ہم تائی کریں بچے کو کیا گریٹس مل رہے اگر ہمیں لگ رہا ہے بچے کو کم گریٹس مل رہے تو ہماری جمہ داری ہے کہ ہم اس پر ایک منصوبہ بندی کریں کہ میرے بچے کو جو لگ دیتے ہیں کہ بچے کے بچوں کو جو دیفکلٹیز آ رہی ہے بچوں کو جو پریشانی آ رہی ہے ہم اس پریشانی کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں تو ٹیچرز کی بھی کچھ خامیہ ہیں کچھ خامیہ سماج کی ہمارے ہیں کہ کچھ خامیہ جو افوان فلائی جاتی ہی ہم جب بھی پڑھائیں ہم 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 تعلیم نظام وہ ٹوٹلی رٹہ فائن ہے ٹوٹلی بچوں کو زور جتا ہے کہ بچے اس چیز کو یاد کریں سمجھنے سے زیادہ ہمارا زور ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یاد کرنے پر جو ایک بہت ہی زیادہ سید بات ہے بہت افسوس ناگ مات ہے کہ ہم بچوں کو سمجھنے سے ماس کے ذریعے ہم ریال ورڈ اگزامپل سے ان کو میچ کریں کہ مثلا کوئی بھی اگر بچے کو شہیادی دور سے مثلا کے اکثر بچوں کو میں دیکھا ہے جو پرائیمری میں ہوتے ہیں مائنس مائنس پلس مائنس مائنس پلس 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 کی کونس کلیر نہیں ہوتے ہیں فر اگر بچے کرتے ہیں ہم ایک جیسی چیزوں کو آیڈ کرتے ہیں اور جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں انہیں سبٹریک کرتے ہیں جیسے فر اگر مائنس 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 تو مائنس کا سائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس جگہ پر لوس ہوا ہے تو ٹوٹل لوس کتنا ہوا تو مائنس 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 سے تو مائنس کیا ہوگا مائنس ہوگا تو منافع کتنا ہوا ہمیں ہمیں دس روپے کا منافع تو ہوا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ پانچ روپے کا نقصان بھی ہوا تو بچوں کو اس طرح سے ریال ورلڈ کی اگزامپل لے کر آپ اپنے بچوں کو دکانوں پر لے آپ جو ریال ورلڈ اگزامپل سے دل دکھائیں بچوں کو جو ریال ورلڈ اگزامپل ہو سکتے ہیں جو بچوں کو سمجھ میں آ سکتے چیزیں آپ ریال ورلڈ اگزامپل سے بچوں کو کنک کیجئے ریال ورلڈ اگزامپل سے بچوں کو کنک کرنا بہت ضروری ہے اگر بچے ریال ورل اگزامپل سے کنک ہوں گی تو ان کے اندر اس مضبون کے تحت چاہے وہ میس ہو یا سائنس ہو اس کے تحت ان کو دلچسپی پیدا ہوگی ایک دوسرا سببک جو ہمیں دیکھا گیا ہے وہ سائنس کا سائنس کے تحت بھی سائنس کے تحت بچوں 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 ایکس پوڑی دیجئے آپ ان کو سائنس میز میں لے جائیے بچوں کو ان کو ریال ورل اگزامپل سے کنک کیجئے مطلب فر اگزامپل آپ دیکھا ہوگا بچوں کو ویلسوٹی کی concept clear نہیں ہوتے ویلسوٹی کیا ہوتی ہے چینج سپید پر ٹائنگ ٹائنگ بچوں ساڑھ کی سپید میں سو داٹ کی سو ان داٹ چینج بچوں کو یہ اگزامپل دیجئے بچوں گاڑی مٹھائیے یا بچوں کو آپ کہیں بھی ٹیکس مٹھائیے یا کہیں بھی آپ بچوں کو جس طریقے سے بچے اس چیز سمجھ سکتے ہیں بچے اگر تھوڑی بڑے جائیں بچوں کو دکھائیں کی بٹا یہ ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں یہ چیز ہے یہ ایشیا ہے سالفیورک ایسیڈ کاربن کیا ہوتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ سو آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں ہمارے بمبئی کے اندر بہت ساری مقامات ہیں جہاں پر وہ کیمیکل دستیاب ہیں آپ بچوں کو دکھانے کلور چیز دکھا سکتے ہیں جس کے دریئے سے بچوں کے اندر بچوں کو دکھانا بچوں پڑھتے ہیں اگر بچوں کو دکھائیں گے تو بچوں کی اندر جو مضمون کے تحت مضامین کے تحت جو ڈیفکلٹی ہے جو ڈر ہے وہ بچوں کو نکل جائے گا اور بچے 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 مراتھی میں ڈیفکلٹی آتی ہے بچوں کو مراتھی نہیں آتی ہندی نہیں آتی ہے سو hire مراتھی یہ فو بیا جو ہمارے اندر ہوتا ہے بچے اکثر 50% are the victims of the phobia which is developed across their education system across their environment from the surrounding from what they hear from their peers their colleagues from their teachers from the parents from society کہ یہ سبجک difficult ہیں تو وہ خود بھی سوچے لگ جاتے ہیں کہ یہ difficult ہے حالک ایسا ہوتا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو منع لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں یہ سبجک difficult ہے تو جب انہوں نے مان ہے تو وہ سوچیں گے اسی طرز پر اور اس کا حال بھی ہو اسی طرز پر ہی نکالیں گے حالکہ ایسا ہوتا نہیں ہے میں خود کتنے بچوں کو دیکھا ہے جو بچوں کو maths نہیں آتے تھے میں خود بچوں کو پڑھایا دو ہفتے میں پڑھا ایک ہفتے پڑھا بچوں کے marks میں کافی improvement آئے کیونکہ بچوں کو basic concepts were not clear the basic principle of maths were not clear among the students that was very very important so بچوں کے اندر وہ basic principles clear نہیں تھے جو phobia انہو develop کیا تھا وہ اسی طرز پر اسی نہز پر چل رہتے آگے بڑھ رہتے بچوں کو exciting بنائیں بچوں کو آپ جو بھی حدوک ان کو difficult لگ رہے ہیں جو بھی math science یا جو بھی languages ان کو difficult لگ رہے ہیں so make them exciting make them exciting بچوں کو آپ کچھ videos کو دکھائیں بچوں کچھ videos دکھائیں بڑے بڑے scientists کے یا بڑے بڑے اس field کے اندر جو موجود ہیں ان کے ویڈیو کو سنائے بچوں کو آپ جس کی رضی سے children will try to imitate them بچوں کے اندر نکھل کرنے بہت بڑی عادت ہوتی ہے تو بچے جب ان ماہرین کو اپنے شعبے کے اندر اندر ان ماہرین کو دیکھیں گے تو وہ ان کی نکھل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں تو بچوں کو آپ کچھ exciting منائے excitement ان کے اندر لائے سبڈک کے اندر اب سبڈک ہوتا ہے اصال میں maths is very Dell سبڈک سبڈک ہر سبڈک every سبڈک is Dell unless it is made interesting that is why it will make it easier and comfortable for their children that is very very important کچھ اور چیزیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بچوں کے ذہن میں جو فیر ہے دور کر سکتے ایک چیز ہے کہ جسے میں نے بتایا سٹارٹ بات کی ہم ریار ورڈ اگزامپل سے آپ ان کو کرنک کیجئے دوسری چیز آپ جو بھی آپ کو میس لگ رہا ہے سائنس لگ رہا ہے تو آپ ان chapters کو آپ jot down کیجئے please write down those subjects and topics which your children are finding difficult تو آپ ان chapters کو ان topics کو ان topics کو آپ note down کیجئے کہ کیا difficulties ان کو آ رہی ہے and so that you can fit with them and you can understand with them کیا problems ہیں so آپ ان کو آپ بتائیے کیا یہ مسئلہ ہیں ان کی مسئلہ کو سمجھئے ان کی problems کو سمجھئے جو down کیجئے and accordingly you find a solution for it like most of the parents even the students are not aware about کی difficulty ہے کہ means they are lacking emotional intelligence it's a complete intelligence failure means we are saying ہم کہتے ہی کہ ہمارے بچھے کو ماس difficult لگ رہی ہے but ماس is a very big subject means what is that what is it in the mass that they are finding difficult کہ ماس میں سے کیا چیز ہے جو ان کو difficult لگ رہی ہے what is it that they are finding difficult in the mass so that is very very important کہ ہم سمجھے کہ ماس میں کیا difficulty ہے so that they can understand about the mass کی difficulty ان کو geometry میں difficulty ہے ان کو circle میں difficulty ہی ان کو algebra میں difficulty ہی ان کو linear equation میں difficulty ہے یا for example ان کو triangle میں difficulty ہے کون سو triangle میں difficulty ہے لائن سو angle میں difficulty ہے کیا difficulty ان کو ہے what kind of difficulty they are finding are they finding difficulty in quality equation are even their fundamental things are even not clear so we have to understand what are the problems which lines can you have difficulty whether it is light electricity sound or anything else so it is very important that we jot down the point and make it sure that we can understand it very very well but you can that up you aap chute chute topics most divided if difficulty lag so divide that in small topics so that they can study in the chunks that means if they having difficulty in 10 topics it doesn't mean that you will learn all 10 topics at once at one go no it will never happen so what you do aap a kaam kijiye aap un topics ko small small portions ke and divide kijiye jis ki say it will they find it very easy to understand and handle it you will also find it easy and even the students will also find it easy keep on questioning day aap bacho ke mental block joh hem ne joh phobia kira kiya ho remove kijiye bacho confidence jila and develop some certain kind of confidence in the students among the students internally in can there a confidence jaga aap ki bita ya difficult nahi hai they should realize themselves kya difficult nahi aap musselsel is mush ko karengi if you do this the period of time would have developed a lightness towards the mass subject or any subject which he is finding it difficult so over a period of time you and then you can find it what are the difficulty with your child so you cannot expect that they will learn at one go anticipate mat kija aap baus se parents hote they are quite desperate ki uch aat hai ke hum ne bach kya kiya aar bach kya kya haan bachy ap jadu ki chhadi hai now they will do like this magic stick and they will learn everything no it will not happen have patience they will overcome their fear they will overcome their difficulties gradually so don't anticipate a quick change ke unko baus jaldi ap usko results ki taras bachy balkhi have patience aap ne ander aap patience kya your child will slowly catch up with that thing that is very very important also that is very important second last thing is that ke aap bachy se aap sawaal kijie always keep on what they have taught what they have learned every periodically aap bachy ko khus sawaal kijie ya dekhye bachy khande ko sawaal ki zarai pada kejie jis ke zari se aap bachy ko po po sakti bada sa aap aap kya aap kya bachy kya 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 sawaal ko aap me zahen ke aap bachy te aap po chiy to yye bach zaroor chih dhe and last thing is that you keep on practicing practicing and practicing over the period of time that is very 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 important practice kariye practice kariye practice kariye is ke alawa or koi mash ke alawa or koi tisah chara nahi so i'll just repeat the points joh am n baat ki hai kya aap bachy ko identify ki jye kya problem start with the identification kis mazmoon ke anzele unko problem hai point number two start with the real world problem aap real words me aap bachy learning ko connect ki jye third be specific kya problems hai aap ko aap us ko drop down ki jye kya point number four aap mental blocks ko remove ki jye point number five aap problem solve karne kira start ki jye point number six aap do not anticipate a quick change aap nesha baat jelda baazi se kama na lijye malga sabr rakhye instaqamah aap ka bachya dhru ba dhru us mein aag ba on point number seven is practice 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 that is the key so inşallah ame that you can aap aap bachy difficulty jye mothamien ke tahlok se dhru 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 ame 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 aap 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 tim mothamien aap 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 موسیقی